موہ میں چھالے ہونا ایک عام سی بات ہے یہ چھالے بہت تکلیف دا ثابت ہوتے ہیں حاصل طور پر جب ہم کھاتے پیتے ہیں تو ہر چیز ان چھالوں میں لگتی ہے اور تکلیف دا ہوتی ہے یہ چھالے عام طور پر سفید رنکے ہوتے ہیں اور ان کے گرد سرخ رنکی لکیر ہوتی ہے زیادہ تر یہ موہ کے اندر گالوں پر ہونٹوں پر اور زبان کے نیچے ہوتے ہیں موہ کے چھالے خطرناک نہیں ہوتے اور آٹھ سے دس دن میں ختم ہو جاتے ہیں اب ہم بتاتے ہیں ان کی وجوہات موہ میں چھالے ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں غزہ کی بد احتیاطی قبض ہارمونز کی تبدیلی بہت زیادہ تضابیت بولتے ہوئے یا کھاتے ہوئے اندرونی گال یا زبان دھانتوں میں آ جانا ذہنی دباؤ ویٹامین بی کمپلیکس ویٹامین سی آئرن یا کوئی دوسری طوانائے کی کمی موہ کے چھالوں کا علاج گریلو ٹوٹکوں سے بہ آسانی کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے بات کہتے ہیں ملیٹھی کی جڑ ملیٹھی سے موہ کے چھالوں کا علاج کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ چھالوں کی تکلیف کو کم کر کے سکون پہنچاتی ہے چھالوں کے اوپر ایک تہہ بنا دیتی ہے جس سے جلن اور مرچوں میں کمی آ جاتی ہے ایک کھانے کا چمچ ملیٹھی کوٹ کر دو کپ پانی میں دو سے تین گھنٹوں کے لیے بھگو دیں دن میں کئی مرتبہ اس کا پانی لیں اور اس سے کلیاں کریں اب بات کریں کہ کوکونٹ ملک موہ کے چھالوں کے علاج کے لیے کوکونٹ ملک بہت ہی مفید ہے ایک کھانے کے چمچ کو کوکونٹ ملک میں تھوڑا سا شہد ملائے اور متاثرہ جگہ پر دن میں تین سے چار مرتبہ ملیں اس کے علاوہ صرف کوکونٹ ملک کو بھی تھوڑی دیر موہ میں رکھ کر اچھی طرح ہلائیں پھر کلی کارلے یا ناریل کا تیر متاثرہ جگہ پر ملیں اب بات کریں گے سمندری نمک اور ہائیڈروجن پارکسائیڈ سمندری نمک اور ہائیڈروجن پارکسائیڈ میں انٹی ایسپیٹک اور انفیکشن کو ختم کرنے کی سوسیات موجود ہوتی ہیں اس لیے ان دونوں چیزوں کو ملا کر الیدہ الیدہ بھی موہ کے چھالوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے دو چائے کے چمچ سمندری نمک اور تین فیصد ہیں یعنی چند کترے ہائیڈروجن ایک گلاس میں نیم گرم پانی میں اچھی طرح ملائیں اور اس پانی سے کلیاں کریں دن میں ایک یا دو مرتبہ یہ عمل کریں لیکن اس پانی کی کلی نہ نگلیں اب بات کریں گے ثابت دنیا دنیا کے بیچ چھالوں کی جلن کو ختم کر کے آرام بنچاتے ہیں ایک چائے کا چمچ دنیا کے بیچ ایک کپ پانی میں ڈال کر اُبال لیں چھان کر یہ پانی تھنڈا کر لیں اس پانی کو موں میں رکھ کر اچھی طرح گمائیں دن میں تین سے چار مرتبہ کریں اس کے بعد بات کریں گے بیکنگ پورڈر بیکنگ سوڈا جو سوڈیم بائی کاربونیٹ بھی کہلاتا ہے موں کے چھالوں کے علاج میں مفید ہے حاصل طور پر ان چھالوں کے لیے جو تضابیت کی وجہ سے ہوں چھالوں کے تکلیف ہتم کرنے کے ساتھ جراسیم اور بکٹیریا کا بھی خاتمہ کرتا ہے اس کے لگانے سے جلن بھی ہو سکتی ہے ایک چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا تھوڑے سے پانی کے ساتھ پیسٹ بنا لیں اور دن میں کئی دفعہ متاثرہ جگہ پر لگائیں اس کے علاوہ صرف بیکنگ سوڈا بھی موں میں لگایا جا سکتا ہے اب بات کریں گے شہد شہد میں انٹی اکسیڈنٹ اور انٹی میکرویل بھی سوسیات ہیں اس کے علاوہ یہ زہم کو جلدی برنے میں مدد دیتا ہے روئی میں شہد لگا کا متاثرہ جگہ پر لگائیں اس طرح آپ کا گریسلین یا بیٹامین ای آئیل بھی موں میں لگا سکتے ہیں اب بات کریں گے ایلوویرا ایلوویرا انٹی اسپیٹک کام کرتا ہے متاثرہ جگہ پر ایلوویرا کا جیل لگانے سے فوری آرام آنے کے ساتھ زہم بھی جلدی برتا ہے ایلوویرا میں انٹی فنگل، انٹی وائرل اور انٹی بیکٹیریل حصوصیات ہیں جن کی وجہ سے یہ موں کے زہموں کے لئے بہت مفید ہے اب بات کریں گے تلسی کے پتے تلسی کے پتے موں کے زہموں کو تیزی سے برتے ہیں چار پانچ تلسی کے پتے دھولیں انہیں اچھی طرح چپا کر تھوڑا سا پانی پی لیں دن میں دو مرتبہ صبح شام کریں اس کے بعد بات کریں گے برف موں کے چھالوں کے لئے فوری آرام کے لئے برف بہترین ہے چھالوں میں بہت زیادہ تکلیف یا جلن محسوس ہو تو آئس کیوب موں میں رکھ لیں فوری ہی سکون ملے گا اس کے بعد بات کریں گے اس گول کی بوسی موں میں چھالوں کی اصل وجہ پیٹ کی گرمی یا قبض ہے اکثر یہ چھالے موں کے علاوہ غزہ کی نالی میں بھی ہوتے ہیں جب بھی موں میں چھالے ہوں یا چھالے ناب بھی بنے ہوں تو ان سے بچنے کے لئے اس گول کی بوسی کا استعمال کریں رزانہ صبح شام دو چمچ اس گول کی بوسی پانی کے ساتھ لیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا پھولئے شکریہ موسیقی